اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فردوس اور اس وقت میں چوگل کے چوگل ہنوارہ میں موجود ہوں اس علاقے کا نام میدان چوگل ہے اور میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر پچھلے دنوں سے لگتار جو یہاں پر زبردست بارش ہے اور ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے سالہ بھی صورتی حالی ہاں پر بنی تھی کل کی اگر بات کرے کل قریبا ایک سٹوری تک یہاں پر ریجنشل ایریا میں پانی گیا تھا اور آج دیرے دیرے اب پانی اتر رہا ہے یہ سکول کی بلڈنگز ہے جہاں سے اس وقت میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں اور میں بھی ایک دیوار پر چڑھا ہوں اور اب تک لائیو پہنچا رہا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں بریٹر کشمیر اور میں اس وقت جو ہوں میدان چوگل میں موجود ہوں جو ہنوارہ کا ایک علاقہ ہے اور یہ بند ہے اس بند کی وجہ سے جو ہے جو میجر ڈمیج کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جو پانی گوشہ وہ اس سے ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول کی بلڈنگز ابھی بھی پانی میں ہیں اور کچھ علاقے کچھ گر ابھی بھی پ خوش کروں گا آگے سب اپنے گھروں میں صفائی اس وقت چل رہی ہے لیکن پانی ابھی بھی انٹر کر رہا ہے ایریا میں حالانکہ ابھی تک اس بند کو واپس چھوڑنے کی کوشش نہیں کری گئی ہے لیکن خوش خبری یہ ہے کہ دوپ نکل آئی ہے اور دوپ نکلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے اب پانی بھی اتر رہا ہے یہاں کے لوگوں کے اگر بات کرے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قریبا ایک منزلہ یہاں پر پانی تھا اور صبح سے جو ہے وہ پانی اب اتر رہا ہے خورا سا میں پلیس پہ آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھا پاؤں یہ گورنمنٹ سکول کی بلڈنگ ہے اور گورنمنٹ سکول کی بلڈنگ میں بھی پانی گیا تھا اور یہ بند ہے جس بانی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس ایریا میں جو ہے ڈیمیج وہاں ہے خورا سا اور نزدیک موسیقی موسیقی الموسیقی کہا جی کہا یہ جا رہا تھا کہ کل کا جو پانی تھا تو وہ بلکل اس پچ کے ساتھ تھا لیکن اب جو ہے پانی آہ یہاں سے اتر گیا ہے اور یہ ہے اندر کی صورت حالہ بینچ دیکھ سکتے ہیں اگر میں زوم کر کے آپ کو آہ یوں کہیں تو پوری سکول کی بلیڈنگز میں بھی پانی گیا تھا کھوڑا سا اور کوشش کرتے آپ کو دکھانے کی یہ ہے سکول موسیقی 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 آپ جو آپ 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 یہ جو آپ پاڑی سطح آپ دیکھ سکتے کل کہ آج صبح تک کہاں تک پانی تھا تو رس سا زوم کر کے لکھائیں گے آپ کو کہ کافی زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک منزلہ تک پانی تھا آگے سکول ہو رہے ہیں بوائز ہائی سکول گورنر بوائز ہائی سکول اس ایریا کا ہے وہاں پر بھی پانی تھا اور آہستہ آہستہ پانی نکل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری صورتحال اس علاقے کی دیواریں بھی کافی زیادہ گر چکی ہے یہاں پر اور یہ ہے ایک ندی یہاں سے بیٹھتی ہے اور اسی نے سہلاب یہاں پر اس ایریا ملایا ہے ہم بھی کوشش کریں گے تھوڑا سا آگے جانے کی جہاں تک ہمیں لگے گا کی سیفٹی ہے کیونکہ پانی کا پانی کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ اس سائیڈ سے ہے آہ تمام نئی ویورز کو بتاتے چلو میں میدانی چوگل دو ہنوارا کا علاقہ ہے یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے جو بارش ہوئی تھی اس بارشوں کی وجہ سے یہ گاؤں پر پورے پانی کے زد میں آیا تھا کہ یہاں لوگوں سے جب ہم نے بات کی کہ ان کا یہی کہہ تھا کہ ایک منزلہ پانی آج صبح تک تھا لیکن صبح پانی آہستہ آہستہ کم ہوا اور اب جو ہے پانی آہستہ آہستہ ایریا سے نکال رہا ہے لیکن ابھی بھی صورتحال آپ کے سامنے میں لائیو سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور سطح جو ہے جو میں یہاں پر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں قریبا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منزلہ پانی یہاں پر کل تھا ملتا ہے ہی میں رہا ہ 35 ملتا ہے نیسے نیسے ہی میں رہے پانی آہستار موسیقی